السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ یہ مفتی نقیبو رحمان حشمتی کہہ رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو بندی وحابی کی وجہ سے دنیا میں تشریف لائے یا یہ بات سچی یا جھوٹ بھائی یہ بلکل بے بنیاد بات ہے بلکل جھوٹ بات ہے اور ایسے لوگوں سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں جو اس طرح کے ذہنیت کے لوگ ہیں جن کے زبان سے کبھی لوگوں کو شرک بیداد رفات سے روکنے کے بارے میں یہ بیان نہیں کریں گے لوگوں قرآن حدیث کے صحیح بات جو ہے وہ بتانے کے کوشش نہیں کریں گے یہ صرف اپنی دکان چمکانے کے لیے اپنا روٹی اپنا جہنم اپنا پیڑ بھرنے کے لیے یہ ایسے مولوی ہوں گے جو لوگوں کو نجائز طریقے سے لوگوں کا مال کھائیں تو قرآن کہتا ہے سورہ غالباً توبہ کے آیت میں چوتیس کے آیت ہے کہ ایمان والو بہت سے علیم و تربیش لوگوں کا مال نہ حق کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں تو ان کا ذکر قرآن کے اندر یہی پیر بھرے مولوی ہوں گے یہ جو کتاب و سنت سے بھٹے ہوئے لوگ ہوں گے جو اپنا دکان چمکانے کے لیے چکنی چکنی باتیں کرتے ہوں گے یہ ایسے لوگ ہوں گے جو ہمیشہ جو مو میں آ رہا ہے بدبکنے سے مطلب ہے کوئی حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے تو یہ ایسا کیوں بیان کر رہے ہیں کہ تاکہ عوام کے ذہن میں آل الحدیث جماعت کے لیے جو واقعی میں ان لوگوں نے وہابی کہا ہے ورنہ صحیح معنی میں آل الحدیث یعنی قرآن حدیث کے اوپر عمل کرنے والے آل الحدیث ہیں اب ان لوگوں نے نام دیا وہابی اللہ والے بھائی وہاب تو اللہ کا نام ہے وہابی اللہ والے الحمدللہ یہ ہم لوگوں کی فخر کی بات ہے لیکن اب یہ جہالت میں بہت اچھی بات کہہ گئے یہ وہابی تو اب یہ وہابی کو برا بھلا کہنے چکرنے اس طریقے سے پروپ گنڈا اس طریقے سے جھوٹ اور قضب بیانی سے کام لیتے ہیں یہ اور ایسے لوگوں کا ذکر قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اشارت فرما دی سورہ توبہ کیا تھا میں چوتیس میں کہ یہ رہبان احبار یہ جو ہیں یہ لوگوں کا مال نجاز طریقے سے کھائیں گے اور اللہ کے راستے سے روکیں گے میں نے کسی سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ اللہ کے راستے سے روکنے سے مراد یہی سب ہے کہ اس طریقے کے اگر یہ بیان بازی نہیں کریں گے جوہابی کے خلاف بیان بازی نہیں کریں گے تو عوام کے ذہن میں کیسے زہر پھیلے گا تو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے یہ جھوٹ بیانی کس بیانی کا سہارا لیں گے یہ وہ دیکھو بدمہ صحب ہیں یہ کستاخے رسول ہیں یہ نبی کو نہیں مانتے ہیں اس طریقے سے پروپگنڈا یہ پھیلائیں گے جو کہ صحیح معنی میں میں شروع سے کہتا چلائے ہوں اور اکثر مقامات جہاں بھی بیان میں جاتا ہوں جہاں بھی میرے پروگرامز ہوتے ہیں اکثر جگہوں بھی یہ بات بولتا ہوں کہ صحیح معنی میں اگر اس دھرتی پر کوئی حق والی جماعت ہے اگر قرآن حدیث تو فالو کرنی کے لی جماعت اگر کوئی ہے تو صرف صرف اہل الحدیث ہے جو کتاب اس سنت کی دعوت تبلیغ نشو اشارت کرتی اس کے علاوہ کوئی چیز اس کے جھولی میں نہیں صرف قرآن حدیث کے بات ہیں وہ کشف، الہام، جھوٹ، مکاری، دجل اس سب کام نہیں لیتے ہیں جو اللہ اور اسے رسول نے جیسا فرمایا اس کو وہ لیتے ہیں جو چیز کا حکم دیتے ہیں اہل الحدیث اس کو لیتے ہیں اور جس چیز سے روک دیتے ہیں اس سے روک جاتے ہیں تو یہ ان کے کیا ان کو دھندہ اپنا چمکانا ہے دین کے نام پہ جو گیاروہیں باروہیں تیجا چہلوم قرآن خانی کتنے دھکسلے بازیاں جو بنا بنا کر رکھتے ہیں اس کے نام پہ جو بٹور رہے ہیں کھا رہے ہیں اپنے چہنم بھر رہے ہیں اپنے بچوں کو سیجر لنگ کام کہاں کام بھیج کے اپنا پڑھاتے ہیں ان کو ہائی فائی کالیفائی کرتے ہیں دنیا بھی تعلیم میں مغن کر دیتے ہیں اپنے بھو سیدھا کرتے ہیں تو عوام کے پیسے کو یہ بھل باتلی میں نے کہا نا کہ قرآن کے آیتے باتل طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں کھاتے نہیں ہیں کیا یہ فادیا گنام پہ کھاتے قرآن خانی کے نام پہ کھاتے تیجا گنام پہ کھاتے چلوں گنام پہ کھاتے گیا نیوی گنام پہ کھاتے محرم گنام پہ کھاتے ہیں اور اس چیزوں سروکنے والے پونے دیتے ہیں تو ان کو بڑا لگتا ہے یہ سر پیٹنا شروع کر دیتے ہیں تو اس طریقے کے یہ بیان بازیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں جھوٹ اور کذب سے بیان یہ کام لیتے ہیں کہ آپ دیکھئے نیازر ایت آجا اور اسلام کو تو جنت سے اس لیے نکالا گیا کہ شیطان کی وجہ سے شیطان نے ان کو برگل آیا اور یہ تو بچے بچے کو پتا ہے اس مفت کے مفتی کو جو یہ بنا بیٹھا ہے مفت کا مفتی اس کو نہیں پتا ہے کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اشارت فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اشارت فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اشارت فرمایا فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِي پھر شیطان ان کو وہاں سے دگمگایا پھر انہیں اس عزت و راها سے نکالا جس میں حضرت آدم علیہ السلام ہوا تھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو کہہ رہا کہ شیطان نے برکلایا شیطان نے بکایا اب یہ جناب بولے دوبندی وحابی کے وجہ سے یہ بیدے گا کہ جاؤ گردار رسول کو چھوڑ کر اب محبہ رسول کو جنت میں ڈال دو یعنی اوٹ بڑھان جو منمی آئے بس بکنے سے مطلب ہے یعنی قرآن حدیث بھی کوئی بیلو کوئی حیثیت نہیں گیا یعنی قرآن اللہ کا درد نہیں ہے قرآن تک کوئی چھوٹا حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر تحمت لگا کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام کو نہیں بخشا ان بدبقتوں نے کہ آس اللہ علیہ السلام کے شان میں بھی غستاخی کیا جی آس اللہ علیہ السلام کے شان میں بھی غستاخی کرتے ہیں اور یہ دین کے اندر ٹویسٹ انکالنا دین کے اندر نئی چیزیں جب تک یہ نہیں انکالے ہیں ان کا پیٹ ان کا جہنم بھرے گئے ہیں اللہ ان کو توفیق دے اسے بدبقتوں اللہ ہدایت دے میں تو یہ مفت کے مفتی ہیں میرے بھائیوں ایسے لوگوں سے بچو خالص قرآن حدیث کے طرف آؤ اوہ دخلو کی سلمی کاف آؤ پورے پورے سلام میں داخل ہو جاؤ یہ تیتر بٹے لگتر ہے زندگی مت گزارو میں عوام سے کہتا ہوں آؤ قرآن حدیث میں جو بات صحیح ہے اس کو لو جس چیز سے رکا جائے رہا اسے رک جاؤ یہی مسلمانوں بشیبہ ہونا چاہیے سمعنا وعتعنا سنتے ہیں اور اتعاد کرتے ہیں یہودی کیا کرتے ہیں شمیع نہ وعصائی نہ سنتے ہیں مو موڑتے ہیں تو قرآن حدیث جو بات آ جائے قرآن حدیث سے صحیح طریقے سے بات معلوم ہو جائے اس پر عمل کر لینا چاہیے اسے رک جانا چاہیے یہی صحیح مسلمان جو ہوتے ہیں ان کی نشانی ہوتی ہے اور یہ ایسے پیڑ بھرے ملناوں سے بچیے یہ مولوی تمہیں تحیق نہیں چھوڑیں گے یہ لات مار دیں گے آخرت میں کہیں گے کہ میں نے کہا تو تم سے میری پیچھے چلو تو عوام سے ہی کہوں گا کہ ان کے پیچھے مت چلو یہ لات مار دیں گے یہ وہی لوگ ہیں جیسا کہ میں نے ذکر کیا سورہ توبہ کے آیت 34 اللہ سبانہ تعالیٰ انشاءات فرماتا ہے ایمان والو انہ کتیرم من الحبار یہ مولوی یہ درویش یہ مفتی یہ مفت کے مفتی یہ چھوٹے مکار لوگ چکنی چھکوڑی باتیں کر کر کے یہ لوگ کا مال ناجائز طریقے سے کھائیں گے کھانے کا میں نے بتا دیا طریقہ کہ کس 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 ناموں سے کھائیں گے اور کھائیں گے تو در کنار اور کیا کہیں گے کہ وہابی کے پاس نہ جانا ہاں کیوں وہابی کے پاس جائیں گے تو ان کی دکانے بند کر دے گا وہابی تو بیچارے گھبرائے رہتے ہیں ہمیشہ گھبرائے رہتے ہیں تو اور اسٹیج پر آ کے پھوٹ پڑھانگو موں میں آرہ بکنا شروع کر دیتے ہیں اللہ رب العالمین ایسے مفت کے مفتیوں کو ہدایت ادا فرمائے اور عوام کو ان کے مقرد دجل سے محفوظ رکھے آمین السلام علیہ وآلہ